اب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامع ارگری مہین ہے آج میں آپ کے لئے لے گا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویل اسٹری یعنی تاریخ کا سبق نمبر تیس تین سو پندرہ اگر آپ کو اس کے نوٹس چاہیے یا آسائیمنٹ پریکٹیکل یا جو ہے کسی بھی طرح کی آن لائن کلاس اسٹا آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا نمبر یہ رہا اور ڈسکرپشن میں تو پہلا سوال ہے پہلی جنگ عظیم کی وجوہات کیا یعنی وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم ہوئی ان وجوہات کا یہاں ذکر کرنا سب سے پہلے پہلی جنگ عظیم کی وجوہات درز جیل ہے پہلا پوائنٹ آپ پہ لکھیں گے خوفیہ مہائدوں کا پھیلاؤ یعنی یہ خوفیہ طور پر مہائدے ہو رہے تھے جس سے جنگ کا سبب بنی دیسرہ عسکریت پسندی اور اسلحہ سازی فرزور یعنی زیادہ سے زیادہ اسلحہ کھٹا کر رہے تھے سامراجیات یعنی دنیا میں پورا سامراجیات چل رہی تھے یعنی دولت کی کھٹا اخبار اور مشتہر تشہیر اخباروں کے ذریعے پہلے ہی آواز اٹھ رہی تھی کہ جنگ ہوگی ان کے بیچی ہو سکتا تو یہ اخبار بھی جو ہے اور تشہیر بھی جنگ کی جنگ کو بھڑکانے میں مدد کر دی بین الاقوامی امن کی تنظیم کا فختان یعنی بڑی بڑی تنظیمیں نہیں تھی جیسے جو ہے یو این او این انائٹڈ نیشن اورگنائزیشن اس طرح کی تنظیمیں نہیں تھی ان کا فقدان تھا یعنی تھی تو لیکن کم فوری وجہ یہ تھی اورز ڈیوک فارڈ ہینڈ کا قتل ان کا قتل ہو گیا تھا ایسٹریریا ہنگری کے تحت کے وراث اور یہ بھی وجہ تھی اس کے اندر دیکھیں جو ہنگری کے تحت وارث تھے اس کی جو جگہ ہے وہاں پہ ہنگری اس کے وارث جو تھے اس میں بھی یہ بھی جو ہے ایک بڑی وجہ تھی اس کے بعد دوسرا سوال ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ انیس سو پانچ کے روسی انقلاب کی وجہات کیا تھے تو بیسوی صدی کے آغاز میں روس پر ایک مطلق الین اور مطلق الائنان رازار کی حکومت یعنی جو ہے اس کی حکومت ایسی تھی ایسا لگتا ہے کبھی ختم نہیں ہوگی اس حکمرانی سے متعلق تمام حقوق حاصل تھے اس حکمرانی سے متعلق جو حقوق ہونے چاہیئے وہ سب حاصل تھے وہ ان میں مداخلت کے خلاف وہ اس میں مداخلت کے خلاف تھا یعنی وہ چاہتا تھا کوئی اس میں کسی طرح کی مداخلت نہ کرے دخل اندازی نہ کرے انٹر فیر نہ کرے روسی حکمرانوں کے اقدامات سے عوام پہلے ہی پریشان تھی جو روسی حکمران تھے اور جو ان کے اقدامات تھے یعنی ان کی اکٹیوٹیز تھی جو بھی وہ کام کرتے تھے ان سے عوام بہت پریشان تھی زار سکندر نے بہت سی ذاتوں کی آزادی میں رکاوٹ ڈالنے ہی کوشش کی جو آگا زار سکندر بہت شدہ اس نے جو بہت سی ذاتیں ان کی آزادی روک لی تھی الگ الگ عوام کو اپنے جانے چھین زار نوکوز سے اچھے کاموں کی توقع عوام یہ چاہتی تھی کہ جو زار نوکوز ہے وہ کیا کرے گا اچھے کام کرے گا اس سے اچھے کام کی توقع لیکن وہ بھی خودمختار ثابت ہوا اور وہ بھی خودمختار ثابت ہوا اور زار ایک اس کی طرح اپنے راستے پر چندے رہا اور اپنی مرضی سے وہ کرنے لگا نتیجہ دن عوام میں بے اتمنانی بڑھنے لگی اور عوام میں بے چھینی بڑھنے لگی عوام کو پسند نہیں آنے لگا عوام بے قابو ہو گئی وہ بلا آخر ایک دن پورے روس میں انقلاب کی آگ بڑھا کٹی اور اس طرح انقلاب کی آگ پورے روس میں بڑھا کٹی انیس سو پانچ میں یہی سوال تھا انیس سو پانچ میں روس کے انقلاب کی کیا وجوات تھی جو امنا پڑھی یہی ساری وجوات اس کے بعد جو ہے تیسرا سوال ہے کہ روس میں فروری انیس سو سترہ کے انقلاب کے نتائج کیا تھے مطلب روس میں جو فروری انیس سو سترہ میں انقلاب آیا اس کے نتائج کیا تھے اس کے ریزلٹس کیا تھے کیا ہوا تھا انیس سو سترہ میں روس کا انقلاب پوری دنیا کے لیے ایک احد ساز واقعہ تھا انیس سو سترہ میں جو روس میں انقلاب آیا تھا وہ پوری دنیا کے لئے کیا تھا اہد ساز تھا اہد ساز واقعہ اس انقلاب کے بہت سے نتائج سامنا ہے اس انقلاب کی وجہ سے پوری دنیا میں بہت سے نتائج سامنا ہے روس میں پرتوالیہ قائم ہوا اور تین سو سال سے جاری مطلق العین زہر حکومت کا خاتمہ وہ حکومت جو تین سو سال سے چل رہی تھی آخر اس کا خاتمہ ایک کمیونسٹ حکومت قائم دی گئی جس نے سرمایہ داری کی سخت مخالفت اور ایسی حکومت قائمی جس نے سرمایہ دار یعنی جو دولت مدد ان کی حکومت کو نیست و نابود کر دیا اس کے نتیجے میں روس میں سنتوں کا قومیالہ لگایا گیا اور جاگردار اور سرمایہ داروں کا طبقہ ختم تین سنتوں کا قومیال لیا گیا اور جاگردار جو تھے اور زمین دار اور سرمایہ دار جو جن کے پاس دولت ہوتے تھیں ان کا خاتمہ گیا کاشتکار طبقے کو ان کی ضرورت کے مطابق زمین فرام لے اور جو کاشتکار طبقہ تھا یعنی جو کسان تھے کھٹی کرتے تھے ان کا جو ایک طرح سے پوری طرح سے خاتمہ ہو گیا کاشتکار جو تھے ان کا پوری طرح سے ایک طریقے سے تبکے ان کی زمین فرام کی گئی جو کسان تھے ان کی ضرورت کے مطابق اس کے بعد اس میں ہی آگے ایک نئی معاشی پالیسی کا مطالبہ کیا گیا جس میں ایک ریاست برابری کی وحدت شخصیت تھی ریاست سرمایہ دار مطلب ایسی معاشی پالیسی بنائی گئی جس میں لوگ سرمایہ دار نہیں ہوں گے بلکہ ریاست یعنی گورنمنٹ ہی سرمایہ دار ہوگی اس کا فائدہ ہی ہوگا کہ اگر کچھ نقصان ہوتا تو بھائی گورنمنٹ مدد کرے چودہ سوال ہے اس کا روسی انقلاب زار کی خودمختاری کے نتیجہ نتیجہ تھا وضاعت کرے مطلب اس نے نتیجے کی ویسے کیا ہوا روسی انقلاب زار کی خودمختاری کا جو نتیجہ نکلا اس نے جو خودمختاری کرے اس کی نتائج نکلے اس کا جواب یہ ہے کہ روس کا انقلاب بیسویں صدی کے اہم ترین واقعات میں سے زار کی استبدار کا نتیجہ اس انقلاب میں صاف نظر آتا ہے روس میں شہنشاہ کو زار کہا جاتا تھا اس کی طاقت جو تھی وہ لا محدود تھی مطلب بہت زیادہ وہ طاقتور تھا اپنے ہاں میں اس کے علاوہ بیورو کرنسی بھی آزاد مطلق ان بادشاہ کے ہاں میں تھی اور جو بیورو کرنسی تھی وہ بھی کس کے ہاں میں تھی بادشاہ کے ہاں میں تھی ٹھیک ہے جی روس کے بڑے بہت بڑی فوج میں بھرتی تنخاہ اور آرام جے زندگی کی لالت میں کی گئی روس کی بہت بڑی فوج میں بھرتی تنخاہ اور آرام کی لالت میں ہے ایسے میں اگر کوئی اس قائدے کی مخالفت کرتا تھا سخترین سزا دی جاتی ہے لوگ کو جو ہے تنخاہ اور آرام کی سوئی سے اس میں شامل ہے اور اگر کوئی ان کی قائدے کی مخالفت کرتا تھا اسے سخترین سزا یا اس جابرانہ نظام کی وجہ سے زار کی آمیرانہ اکمرانی ناقابل برداشت ہوتی جا رہی اس ویسے لوگوں کی اس کی برداشت سے بہار ہوتی جا رہی تھی اور عوام میں عدم اعتماد بڑھتا جا رہی عوام میں عدم اتمنان یعنی عوام کا جو اتمنان تھا وہ ختم جیسے جیسے جابر شاہی کی مضامت بڑھتی گئی عوام کی مضامت بھی بڑھتی گئی زار شاہی کے خلاف عوام اندر اندر چلنے لگی جس نے بعد میں انقلاب کی شکل اختیار ہو گئی بعد میں انقلاب کی شکل اختیار ہو گئی جب بھئی ایک آدمی دبتا رہے گا دبتا رہے گا پھٹتا رہے گا تو ایک حد ہو جاتی ہے جس میں اس کا جو سبر ہوتا ہے وہ سبر بھی ختم ہو جاتا وہ پھر کہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ماری تو دے گا تو پھر وہ اس کا ایک خوف ختم ہو جاتا روس میں ہوا جب جو وہاں کا اظہار یعنی شہنشاہ تھا جب وہ ان کے اوپر ظلم و زیادتی کی حد کر دی تو حکومت عوام جو ہے بلکل اس سے بے اتمنان ہو گئی اور بڑھا کھوٹی کہ اب یہ کیا کر سکتا ہے زیادہ ماری تو سکتا ہے اس ویے سے عوام بڑھ گئے اور تختہ پلڑ دیا تین سو سال سے تھا اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے کہ روسی انقلاب کی دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے یہ روسی انقلاب آیا تھا اس کا اثر خالی روس پہ ہی نہیں پڑا بلکہ دنیا کی کئی حصوں پہ پڑا تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے جو حصوں پہ پڑا اس کے کیا اثرات پڑے روس کے انقلاب کا اثر پوری دنیا پہ پڑا لائر بات ہے اگر کسی ملک میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا اثر پوری اگر اچھی بات ہوتی تو پوری دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی اور اگر خراب بات ہوتی تو پوری دنیا اس کا نقصان جیل تھی اس انقلاب کے نتیجے میں کمیونیزم کے نظریہ پھیل گیا کمیونیزم نظام کے تہل ایک طبقاتی معاشرے کا تصور کیا گیا حکومت پر کسانوں اور مزدوروں کا حق قائم ہوا حکومت پہ پہلے حکومت پہ کوئی حق نہیں تھا اب کسانوں اور مزدوروں کا حق بھی حکومت میں قائم یوروپ اور رہشیہ کے ممالک میں بھی کمیونیزم حکومتیں قائم ہیں جن ممالک میں کمیونیزم حکومتیں قائم نہیں تھیں وہاں کی حکومتوں نے مزدوروں اور کسانوں کو خوف سے اپنے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کی اس سے مزدوروں اور کسانوں کی عزت میں اضافہ اور اس سے یہ فائدہ ہوا کسانوں اور مزدوروں کی عزت بڑھ گئے اور ان کا اس میں اضافہ ہوا اور جو ہے پوری دنیا میں کمیونیزم وہ یہ ہو گئی کہ اب جو ہے حکومت میں کسانوں کا مزدوروں کا بھی آخری سوال ہے کہ آپ بلڈی سنڈے یعنی خونی دوار سے کیا سمجھتا اچھا کوشش ہے تفصیل سے بات کھائیں روس میں بغاوت اور انقلاب کی روایات تھی روس میں جو ہے لوگ بغاوت اور انقلاب کر رہے تھے انیسویں اور بیسویں صدی میں روس کے لوگوں نے بار ہاں زار کی خودمختاری کی بغاوت کی یعنی کئی بار اس کی خودمختاری کی جاگری بغاوت کی انیس سو پاچ میں انیس سو پاچ میں جو ہے روس جاپانی جنگ میں روس کی شکست ہوئی اس شکست کا عوام پر گہرہ اثر ہوا انہوں نے بادشاہوں کو قومی توہین سمجھتے اس کے خلاف بہاوت کی پورے ملک میں فوجی قانون نافذ کر دی گا پھر بھی انقلاب نہ دبایا گیا تو نو جرونی انیس سو پاچ کو روس کے محنت کشف پر امن طور پر محل پہنچ گئے زار نے گھبراگر غیر مسئلہ مزدوروں پر گولی چلانے کا حکم دیا کچھ ہی دیر میں ایک ہزار مزدوروں کی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا یہ دن روس کی تاریخ میں خونی اتوار کے نام سے جانا جاتا ہے تو مطلب اتنا جابر تھا یہ اس نے جو ہے جو لوگ پیار سے اور عزت کے ساتھ اپنا ٹوٹسٹ کر رہے تھے وہ محل میں پہنچ رہے تھے بلکل امن کے ساتھ وہ گھبرا گیا اور اس نے ان کے اوپر گولی چلوا دی اور اس طرح بات چاہے ہیں ان کو ایک ہزار مزدوروں کو چند منٹوں میں ہی ختم کر دیا تو یہ جو ہے بہت دردناک واقعہ تھا اسے بلڈی سنڈے کہتے ہیں یعنی خونی اتوار امید ہے کہ آپ کو یہ جو سبق نمبر کہی سے سمجھ بایا اگر سمجھ آیا تو پلیز ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں ہمارے ساتھ جڑے ہیں شکریہ